ذرا باہر نکلیں اچھے کاموں میں ملوث ہو کلاسز جوائن کریں قرآن کلاس کسی کوئی حلقہ سٹارٹ کریں اپنے گھر والوں کے لئے سٹارٹ کریں اگر آپ ماشاءاللہ سیکھ چکے ہیں ایک لیول تک تو گھر والوں کے لئے قرآن کلاس سٹارٹ کر دی سیرت کی کلاس سٹارٹ کر دی سب کو جمع کر لیا یا اپنے وائف کے ساتھ بیٹھے کوئی دعا یاد کر لی یا قرآن مجید کی کہا کہ چلو جی ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں مخصوص نمبر آف سوراز کہ یہ پانچ سوراز ہم رمضان میں ختم کریں ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ تو گول ہے نا ایک گول جب آپ نے بنایا تو پھر اس کو اچیو کرنے کے لئے آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے اور وہ چیز آپ کو خرافات سے دور کریں گے نیٹ فلکس سے دور کریں گے کیونکہ ٹائم ہی نہیں میرے زیادہ گولز ایمپورٹنٹ جو ہیں وہ یہ والے ہیں تو وہ چیز پہ آٹومیٹکلی بریک لگ جائے گی جب انسان کے پاس کوئی گول ہوتا ہے تو گولز کے ساتھ انٹر ہونا لیکن سمارٹ گولز کے ساتھ ایس ایم ای آر ٹی گول شوڈ بی سپیسیفک ایس سے مراد ہے سپیسیفک ایم سے مراد ہے میجریبل ایس سے مراد ہے اٹینیبل آر سے مراد ہے ریالسٹک اور ٹی سے مراد ہے ٹائم باؤنڈ یہ اس طرح کے گولز بنانا بہت ضروری ریالسٹک ہو میجریبل ہو ٹائم باؤنڈ ہو کہ میں اتنا کر لوں گا اتنے عرصے میں کر لوں گا اور وہ ریالسٹک بھی ہو اور اٹینیبل بھی ہو ٹھیک ہے یہ اصل میں اس طرح کے گولز آپ کو بنانے چاہیے تو پھر ایک حدیث میں آتا ہے ترمیزی کے حدیث ہے there are three whose supplication is not rejected تین طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا reject نہیں کی جاتی number one the fasting person when he breaks his fire روزے دار جبکہ وہ اپنا روزہ کھول رہا ہوتا ہے اسی لیے اس موقع پہ دعا کو بہت specific کریں اور سوچے کیا دعا کرنے ہیں ٹھیک ہے اور دعا جو ہیں وہ زیادہ وہ اچھی ہیں جو آخرت related ہیں آخرہ related ہیں اور دنیا بھی ربناتنا فید دنیا سب سے favorite دعا اللہ کے نبی کی اسی لیے یہ تھی اس میں دونوں کا تذکرہ ہے لیکن ہدایت کی دعا تقوی کی دعا استقامت کی دعا اپنے گھر والوں کے لیے دعا ربی جانی مقیمت صلاتی ومن ضروریتی اس طرح کی دعائیں اخلاص کی دعا باقی دنیاوی چیزوں کی بھی دعا بالکل ہونی چاہیے لیکن specify کر لیں دوسرا ہے the just leader ایک ایسا لیڈر جو just ہے جو justice کے ساتھ چلتا ہے اور یہ گھر والا قوام بھی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا ہے اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے and the supplication of the oppressed person مظلوم کی دعا اللہ raises it up above the clouds and opens the gate of heaven to it and the Lord says by my might I shall surely aid you even if it should be after a while مظلوم کی بات ہو رہی اللہ تعالی خاص اس کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویرلی there is a gate in paradise called al-rayyan through which only those who fasted will enter on the day of judgment no one else will enter it along with them it will be said where are those who fasted they will stand and no one will enter it along with them when they enter it it will be closed and no one else will go through it تو اس سے روزے دار ہی enter ہوں گے لیکن کون روزے دار نمبر ون جنہوں نے خالص اللہ کے لیے رکھا اور روزے کے تقاضے پورے کی جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے اور یہ بھوک اور پیاس سے ہی حق ادا ہوتا ہے یہ اس فیلنگ سے ہی حق ادا ہوتا ہے otherwise تو اس کو روزہ ہم نہیں کہیں گے یا ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے نماز ہی نہ پڑے back biting بھی جاری ہے فضول عمال بھی جاری ہے تو وہ بھی پھر روزے کے اس میں count نہیں ہوگا تو حدیث سے بھی ظاہر ہے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک favorable month ہے to detox yourself ہر طرح کی ڈیٹاکس spiritual ڈیٹاکس جو بھی دل کے امراض ہیں بیماریاں ہیں ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ جو بھی ذہنی بیماریاں ہیں negativityز ہیں ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ اللہ کے ساتھ attach ہو کے دعا کر کے اللہ سے تعلق قائم کر کے لوگوں پہ رحم کر کے حضرت عائشہ صلی اللہ عنہ کہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت generous تھے اور رمضان کے منت میں مزید generous ہو جاتے ہیں بہت زیادہ generous ہو جاتے ہیں تو it's a month of generosity اگر آپ پہلے generous ہیں تو ten times more generosity بڑھ جانی چاہیے giving کی nature افتاریاں کرانا لوگوں کو invite کرنا charity کرنا غربہ اور مساکین کا خیال رکھنا رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا مزید generous ہو جانا وغیرہ وغیرہ اس سے ڈیٹاکس ہوتا ہے بندے کے بہت سی بیماریاں جو ہے ذہنی اور کلبی بیماریاں وہ ڈیٹاکس ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ health wise ڈیٹاکس کرنا ہے ہمیں پھر it is the month of دعا بہت important ہے روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی حدیث ہے کہ whereily your lord is generous and shy تمہارا رب شرم والا ہے generous ہے if a servant raises his hands to him in supplication اگر اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے he becomes shy to return them empty تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس کو حیاء آتی ہے کہ میں اس کو empty return نہ کروں یعنی اس قدر خوبصورت حدیث ہے تو سوچیں روزے کی حالت میں ایک روزے دار ہاتھ جب اٹھاتا ہوگا اللہ کے آگے تو کیا معاملہ ہوتا گا یہ تو عام حالات کی بات ہو رہی کہ ایک عام بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے آگے تو اللہ تعالی بہت شائع ہے اور وہ شائع فیل کرتا ہے empty hand return کرنا تو روزے دار کی قدر ہی اور ہے رب کے سامنے تو ظاہر ہے کہ اس دعا کا پھر ایک اور ہی وہ level ہوگا favorable environment کی میں نے بات کی devils کو chain کیا جاتا ہے gates of paradise کھولے جاتے ہیں لیکن یہ favorable environment بھی تب ہی achieve ہوگا جب آپ ایسے حلاقات میں جائیں گے جب فرشتوں کی محفل اور وہ مسجد ہیں وہ قرآنیک circles ہیں وہ دروس و تدریس کی جہاں پر محفلے ہو رہی ہیں وہ والی محفلے ہیں وہاں پر مزید favorable environment آپ کو ملے گا دل نرم ہونے کا اور کچھ مزید change ہونے کا اور بہت سے لوگ دیکھا گیا کہ ترابی پڑھ کر change ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ جائے قرآن مجید کے ساتھ attach ہو کر change ہو جاتے ہیں صحیح البخاری کے حدیث ہے if one does not leave a false speech and action اگر کوئی false speech اور action کو نہیں چھوڑے گا then there is no need for one to leave off his food and drink پھر اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں پھر وہ بھوک اور پیاس اگر اس نے ایکشن false action کو نہ چھوڑا اور false speech کو نہ چھوڑا تو youngsters کے لیے خاص میں کہتا ہوں کہ it's the most favorable environment to leave addiction فضول قسم کی جو addictions پڑ گئی ہیں تو اس میں حیاء پیدا کریں اپنی نظروں میں اور اس favorable environment کا فل فائدہ اٹھائے کیونکہ روزے کی حالت میں بندہ ویسے برا عمل نہیں کر سکتا اتنی حیاء تو سب کو ہوتی اور ظاہر ہے کہ روزے کھول کے پھر بندہ عبادت کے لیے نکل جاتا تو وہ time بھی وہاں لگ جاتا پھر انسان جو ہے وہ سہری کا وقت آ جاتا ہے سہری کرتا ہے تو یہ self control آ رہا ہے بندے اور اس کو confidence آتا ہے کہ میں چھوڑ سکتا ہوں ایک گناہ کو کیونکہ رمضان میں بھی میں نے کنٹرول کیا رمضان میں بھی میں نے چھوڑا تو یہ پختہ ارادہ کر کے اس میں انٹر ہوں کہ اگر خدا نہ غصتہ کوئی کسی گناہ میں انوالڈ ہے کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ روزے میں چھوڑنی ہے رمضان میں اس کو بالکل ترق کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کو continue کرنا ہے آفٹر کیونکہ رمضان میں ترق کیا تو آگے بھی اور ایک اور چیز یہ بھی سیکھ سکتے کہ روزہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے شہوت کو کنٹرول کرنے میں روزے کا بڑا کردار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ جو ہے وہ گفتبو کر رہے تھے ہسی مزاق کر رہے تھے جیسے نوجوان اکثر شادی اور یہ مختلف ایسی کنورسیشن کرتے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے وہ نوجوان جو شادی کر سکتے وہ شادی کر لو لیکن جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ شہوت کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے